جی ناظرین ہمارے ساتھ بڑی پیاری فیملی موجود ہے ذرا ان کے ساتھ بھی چٹ چٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا نولیج کیسا ہے پھر آئیں چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام میرے جان مرے جان کے جان کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ تینکیو مرمس آپ کی بیغم بھی یہی کہتی ہو کہ جانو جانو کیا کر رہے ہیں بہت کم کہتی ہے نا کم کہتی ہے کم کہتی ہے اب ان کو کام بھی تو بہت کہتی ہے کہتی ہے جانو کم آن ذمہ دار بہت ہے نا یہ بتا آپ کا پیرا نام کیا ہے محمد اکبال جی جزاک اللہ اللہ آپ کو اسلامتے دے ویسے تو آپ کو دیکھنے کے بعد کئی چہریں میری آنکھوں کے سامنے آرہے ہیں آپ کی آواز جو ہے وہ بھاکہ مال ہے چوتریوں والی آواز ہے اور جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ مجھے ایک ہمارے ہمسایہ ملک اکٹر ہے جیکی شروف یقین کریں آنکھیں جیکی شروف والی ہیں جو آپ لفاظ ادا کریں میرے جو سسٹرن لا یہی کہتی ہے مجھے جیکی شروف ہے وہ یہی کہتی ہے کوریا والی بھی یہی کہتی ہے یہاں والی بھی یہی کہتی ہے کوریا والی کوریا میں بھی ہے نا یعنی ایک گھر والی ایک باہر والی ایک بار والی ما شاء اللہ وہ اہی بار والی تُسیہ دہزو کڑے بابا تا تویز لاکی آئے وہ جو بابا بڑا کمار ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ یہی ہے کہ دوسرے کے لئے محبت رکھنی اور بغزرہ رکھنا تو سارے دیوانے ہو جاتے ہیں یہ سیرا سوال پہ آتے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے پاکستان کا قومی کھانا تعلق گوشت ہے صرف آئے ہیں جو اب ابھی گھر پکا کے آئے ہیں اب جا کے کھانے ہیں مسالہ مسالہ درکھ ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈال کے چٹا لائے کے چٹا لائے کے اور جو اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے پاک مال ہے چلیں ہمارے ساتھ گاڑی پہ بیٹھیں اللہ آپ کو بڑا دیا پروردگار جزاک اللہ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی قومی مٹھائی کونسی ہے قومی مٹھائی تو ایک ہی جو ہم لو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو بڑوں سے لے کے آج تک لائے کرتے برفی ہاں ہاں کیا بات ہے دوسری تو بچ پنچ بڑی کھوڈی ہوں بڑی یہ بکھو کھار گئے یہ برفی نہیں ہوگی اللہ نے تو انہوں نے کلا کان دیتی کلا کان دیتی جی یہ کلا کان دیتی ہے سلام دیتے پروردگار تیروں دعایں آپ کے لئے اللہ کا بڑا سلام اور اس بیگم کے لئے بھی دیروں دعایں اور اس والی کے لئے بھی دیروں دعایں اللہ کا قرآن میں تیسری ہے تیسری ہے یہ تیسری ہے تو دو کدھر ہے ایک کوریا والی ایک اللہ کے پاس چلے گی تو ایک سبر کر کے بیٹھ گئی ہے ایک صبر والی ہے ایک قبر والی ہے ایک جبر والی ہے ایک محبت والی جو ساتھ ہے سبحان اللہ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھ جس نے محبت کی وہ ساتھ ہے یہ محبت چیز ہی ایسی ہے انسان کو خود کھانچ کے لے جاتی ہے ماشاءاللہ ویسے بھی آپ اتنے رومنٹک ہیں آپ کے پاس وہ مکنہ تیس ہے کامون چلی آتی ہے شائر نے خوب کہا تھا نا پہلو اے یار میں بیٹھ کر شب بھر غالب جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں نہیں پھر انہوں کو اپنا لاج کرانا چاہیے کچھ نہیں کرتے نہیں کمال کرتے ہیں کمال کرتے ہیں بات تو واقعی کیا رہی ہے کمال کرتے ہیں آج ہم نے لوگوں سے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کا قومی کھانا کونسا ہے تو اس کا بڑا سانسا جواب تھا پاکستان کا قومی کھانا نہاری ہے اور ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستان کی قومی مٹھائی کونسی ہے لوگوں نے ہمیں پوری مٹھائی کی دکان کی چیزیں بتائیں لیکن اس کا بڑا آسان سا جواب ہے پاکستان کی قومی مٹھائی غلاب جامن ہے یعنی کہ جس میں غلاب کی طرح نرم ہے اور جامن جیسی ہے غلاب جامن تو ہم نے کوشش ہمیشہ کرتے ہیں ہم نے آپ کی آنسو چھوڑانے ہوتے ہیں آپ کے چیرے پر مسکرات لانی ہوتی ہیں دکھ بڑے ہیں غم بڑے ہیں پریشانیاں بہت ہیں کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے چیرے پر سوائل ہو مسکرات ہو آپ ہزتے رہے مسکراتے رہے اور جانو بابا اتنی ٹھنڈ میں جبکہ میری اپنی کلوی جم گئی ہے آپ کو مہنگے خوشیاں پہنچانے کے لیے ہم وارمہ پوے پڑے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جگ جگ جیئے صدا سلامت رہیں پھر دوبارہ ملیں گے خیر ہو آپ کی